دور کے کتوالی دھانا علاقے کے تمیر پارا میں دو بائک سوار یوکوں نے ایک ویقتی کو جہاں سا ریٹے ہوئے سونے کے زیورات لے کر ربو چکر ہو گئے ادھر پیڑت نے کتوالی پولس میں شکاعت دست کرائی ہے بتا رہے کہ پیڑت ویقتی لچری پارا علاقے سے پیدل اپنے گھر کو جا رہا تھا کہ اچانک بائک سے آئے دو یوکوں نے خود کو ویجلنس کا بتاتے ہوئے سونے کے زیورات لوٹ لیا اور بھاگ نکلے ادھر پیڑت نے دھانے میں شکاعت دست کرا دی ہے جس کے بعد پولس بادماشیوں کی تلاس کر رہی ہے مدی ڈیٹی میں نکالا ہے اگر ٹھوڑت نے نکالا ہے اسی ویج میں بولے کہ میرا بریس لیٹ یہ بھی آپ نکال دیے کر کے بارے تو جو سامنے بھی رہتی ہے وہ بریس لیٹ نکالا اور میں ہاں دیکھیں اس کے بعد میں گلے کا چین نکالا کر کے بارے گلے چین بھی نکالا ہے اسی ویج میں مجید میں رکھ رہا تھا تو سائید میں جو میرا بیٹسی تھا وہ بولے اس کو جیب میں نہیں رکھنا ہے اس نے اپنے سائلے بیٹسی تھا میرے ہاتھ سے پھیلے لے کے اسے دال ناؤ کر کے باندھا ہوں باندھا ہے باندھا ہے وہ اگلے بیٹسی کو دیا ہو اور انہوں نے بولا اس کو ایسا بگل میں دبا کے رکھتا ہے وہ جو رانے ٹھیک نہیں ہے اور آپ یہ پہنکے نگانا گھوم میں کرتا اور وہ پیڈل جا رہا تھا اس بیٹس سوار وہ یوپ یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے ان سے دھگی کی کہ ہم لوگ ویجلنس سے ہیں اور ایسے آپ کا گھننا ٹھیک نہیں ہے اور آپ جو بھی پہنے ہیں اسے اپنے پاس ٹھیلے میں رکھ لیجئے ایسا بول کر ان کے جو سونے کے جو رات ہوں پہنے تھے بیسلے اور رنگوٹی وغیرہ انہوں کو نکالا اور انہوں نے جو ٹھیلہ تھا ان کے پاس اس میں رکھنے کے لیے کہا اور اس بیچ اپنی آئی جو کرتے ہیں سفائی پور وقت اس نے سونے کو ان سے لے لیا وہ ہم نے ذا کہا وہ وہاں سے نکلے تب اکتبو کردھو یکتی کو اے ایسااس ہوا کہ ان کا جو سونا ہے جو رانے میں اتا رہا ہے وہ ان کے پاس مہتی ہے